اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں توسیق عزیز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹک سٹوڈیو ناظرین پاکستان میں الیکشن ختم ہوئے آج چار دن ہو گئے ہیں مگر ابھی تک نتائج کا اعلان نہیں ہوا جس کی وجہ سے پورے ملک میں بے یقینی کی فضا ہے غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ ازاد امید واران سب سے آگے ہیں مگر شاید نون لیگ ان نتائج کو ماننے کو تیار نہیں ہے جس کا اندازہ نواز شریف کی وکٹری سپیچ سے لگایا جا سکتا ہے جہاں سیاستدان خود کو الیکشن میں کامیاب ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے حربیں استعمال کر رہے ہیں تو وہیں کچھ ایسے بھی سیاستدان ہیں جن کے مطابق تمام سیاسی پارٹیوں کو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے ان میں ملک کے نامور سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر چودری جعفر اقبال بھی ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی بصیرت اور اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پارٹی قیادت تک پیغام پہنچایا ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور جن کو عوام نے ووٹ کی طاقت سے چنا ہے اس کو ہی آگے آنا چاہیے ناظرین آج کے پروگرام میں چودری جعفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بیٹک سٹوڈیو کو وقت دیا سر ملک کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ اصل طاقت عوام کی ہے مگر حقیقت میں تو اس کے بلکل برقس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حقیقت میں برقس کیسے ہیں میں نہیں آپ کی بات نہ ہوئے سکتا حقیقت میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے اگر آپ کے اپنے الیکشنز کے بارے میں بات کریں تو عوام جس کو مینڈٹ دے رہی ہے جس کو چن رہی ہے ان سے دوبارہ سیٹے چھینی جا رہی ہیں تو عوام کی اکرائی کی طاقت ایمپلیمنٹ ہوتی ہے ملک میں نظر نہیں آ رہی اس میں مختلف نقطہ نظر ہیں آپ کس انداز سے ان چیزوں کو لیکھ رہے ہیں اور کیسے کس بنیاد میں بات کر رہے ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں ان کا موقع سننے کے بعد مجھے تو یہی معلوم ہے اور میں اس پریکٹرز کا حصہ ہوں کہ جہاں جہاں الیکشن ہوئے میں اس حلقے سے رکنے قومی سنبی بھی رہا ہوں اور کسی پولنگ سٹیشن پہ کوئی چھینہ جھفتی نہیں ہوئی کسی پولنگ سٹیشن پہ کوئی جالی ووٹ نہیں ڈالے اور دلوائے گئے اور کسی پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ نہیں کہیں رکا گیا اور کوئی رکاوٹ نہیں بنی میں چار الیکشن خود لڑاؤں دوزار دو سے لے کے اور دوزار اٹھارہ تک اور اس الیکشن میں میں اپنی جماعت کی حمایت اور سپورٹ کرتا رہا تو بہت سارے ادارے تھے جو دیکھ رہے تھے اس سارے انتخابی عمل کو تو وہ کہیں بھی آپ کو یہ رکاوٹ نہیں کریں گے کہ کوئی جالی ووٹ دلوائے گے یا کسی سے ووٹ چھینے گے تو اگر عوام کو ان کی رائے ایکسرسائز کرنے کا پورا حق ملا اور کہیں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں تو یہی آئین کہتا ہے اور یہی منشاہ ہے الیکشن کی جی جی سر جو ریکارڈز ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنز رائے کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ساٹھ گھنٹوں میں پورے ملک میں کوئی سمبلی کی دو سو چونسٹھ میں سے تریاسی نشستوں پر کاروائی کی گئی ہے ان میں چالیس نشستے نون لیگ بیس نشستے پپلز پارٹی پندرہ نشستے ایم کیو ایم اور تین نشستے قاف لیگ اور دو نشستے جے یو آئی ایف دو آئی پی پی اور ایک نشست این پی کو نوازی گئی ہے آپ نے جو بات کہی کہ کہیں پر کوئی آئین کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں اگر آپ کا سوال بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے دیکھئے اگر آپ پوری طرح سے الیکشن پروسس سے واقف ہیں تو اس میں بہت سارے مراحل ہیں جس میں پہلا مرلا پولنگ ڈے ہے اور پولنگ ڈے پہ پریزائیڈنگ اوفیسر جو ہر ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کے اختیارات ہیں وہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے اس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ اناؤنس کرتا ہے تو پورے پاکستان میں سے کوئی دعویٰ ایسا نہیں آیا اگر آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہوں تو مجھے بتا دی دیئے کہ فران پریزائیڈنگ اوفیسر فلان ہلکے کا اس میں پولنگ ایجنٹس کے سامنے کاؤنٹنگ نہیں کی یا اسے ریزلٹ نہیں دیا اگلا مرلہ یہ آتا ہے کہ جو ریٹرننگ اوفیسر ہے وہ اپنے پاس جب اس کے پاس ریزلٹ پہنچتے ہیں تو وہ ان کو کنسولیڈیٹڈ فارم میں دو چار چھے دس گھنٹے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر انتخابی جو نتائج ہیں ریٹرننگ اوفیسر لے کر شام پانچ چھے بجے کے بعد نو دس گیارہ بجے کے راب تک پہنچے ہیں تو اگلی صبح تک پچھلے چار الیکشن جس میں میں خود کنیڈیٹ تھا تو اگلے دن نو بجے دس بجے گیارہ بجے وہ کنسولیڈیٹ ہو کے ریزلٹ ملتے ہیں اگر میں اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں تو کوئی چار سو سے زائد پولنگ سٹیشن ہے ان سب کا ٹیبولیٹڈ فارم میں ان کو اکٹھا کر کے اور پھر اس کے بعد ایک نئی چار چار دفعہ اس کی کلکولیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ کینیڈیٹس بھی موجود ہوتے ہیں یا کینیڈیٹس کا کوئی ایک ایجنٹ موجود ہوتا ہے تو اب بھی یہی ہوا کہ آٹھ تاریخ کو پولنگ ہوئی اور نو تاریخ کو صبح نو بجے سے راز گیارہ بارہ بجے تک جو ہے وہ آناؤنس ہوتے رہے ریزلٹ مختلف حلقوں کے اب کچھ احباب جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو پانچ بجے کے بعد آٹھ تاریخ کو دو گھنٹے کے اندر چاند نتائج آئے جائے بل فرق میں این اے سکسی فائیو کی بات کروں تو میں اس کے این اے سکسی فائیو کے کونے میں میرا گھر میرا سیاسی دیرہ اور دفتر ہے وہ ڈنگا چاہ رہا ہے اوویسلی میرے گیر جو ووٹر ہیں وہ مجھے وہاں سے زیادہ پولنگ سٹیشنوں سے بہتر ریزلٹ ملنے کی توقع ہوتی ہے اب میرے پاس جو چار چھے یا دس ہلکوں کے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آئے وہ میں نے آگے کسی میڈیا ہاؤس کو دیئے دو چار چھے دس یا بیس پرسنٹ نتائج جو ہیں ان کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی رائے بنا لیتے ہیں کوئی نتیجہ آ دے دیتے ہیں کوئی ٹرنڈ چلا دیتے ہیں تو یہ کہاں کی صداقت اور کیسی صحافت ہے جب تک آپ کو کسی ہلکے کا پورا ریزلٹ نہیں مل جاتا ہاو کم کہ کوئی شخص یہ کہہ دے فلان جیت رہے اور فلان جیت رہے ہاں آگے سے نو بجل بلکل قبل از وقت ہوتا ہے اگر بجائے کسی ہلکے کے ریزلٹ آنے سے پہلے پہلے ہم خود سے نتیجہ خذ کر لیں کہ کون جیتا کون ہارا چار دن تک ابھی تک نتائج واضح نہیں ہیں اس تاخیر کی کیا وجہ ہے برخواہ آج تو کوئی ایسا نہیں سوائے وہ ہلکے جنس پہ الیکشن نہیں ہوا اس کے علاوہ تو کسی کا ریزلٹ نہیں جو رکا ہو تمام کے ریزلٹ آگے اور پہلے بھی ہوتا ہے کہ جب ریزلٹ ریٹرننگ آفیسر دے دیتا ہے آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں تو ذرا شیئر کیجئے گا کہ کون سا ان الیکشنز میں ان الیکشنز میں کتنے دنوں بعد ریٹرننگ آفیسرز نے کاؤنٹنگ مکمل کر کے تو ہارجیت کا اعلان کیا ہے نو تاریخ کو نیکس دے نہیں کل تک تو سارے حلکوں کی چینجنگز اور تبدیلیاں اور وہ ساری چیزیں آ رہی تھی اگر ہم ایک ایک خلقے کو کھول کے بیٹھیں گے تو پروگرام تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن اگر ہم دیکھیں سر آنکھوں دیکھیں چیزوں کو ہم جٹلاتے رہیں گے تو اس طرح تو کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے دیکھیں بینگ ہے جنرلسٹ اور مجھے بینگ ہے پلٹیکل ورکر میں گجرات آپ کو بتاتا ہوں کہ نو تاریخ کو گجرات کے جو حلکے ہیں ان کا اناؤنس ہو گیا تھا سوائے ایک حلکے کے اور وہ ہے این اے سکسٹی ٹو این اے سکسٹی ٹو پہ یہ ہوا کہ سات یا آٹھ پولنک سکیشن وہ تھے جہاں پہ عملہ تحصیل سے پہنچا وہاں پہ ووٹنگ کا پروسس بھی ہوا اور اس کو روک ریا گیا کہ دیکھا جائے کہ نتائج کیا ہیں اور جو ووٹ رہ گئے ہیں ان کے اثر سے کیا فرق پڑتا ہے نتیجے پہ اس کا جو ہے وہ دوسرے دن دس تاریخ کو اناؤنس ہوا باقی سب کے دو تاریخ کو ہو گئے دو بلکہ ٹھیک ہے ہم دونے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وجوہات کچھ بھی ہوں ریزلٹس آنے میں دو سے تین دن لگے ہیں سر آپ کے اپنے حلقے میں آپ کا ٹریک ریکارڈ کافی اچھا ہے مگر اس کے باوجود پارٹی نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا اور باقی سیاستدانوں کی نسبت پارٹی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا دیکھئے میری جماعت کا یہ انٹرنل فیصلہ ہے اور جو میری جماعت کا پروپر فورن ہے اس پہ مجھے موقع بھی دیا گیا اور میں نے اپنے آپ کو سورے کینڈریٹ پیچ بھی کیا تو یہ اختیار میاں نواز شریف کا اور میری جماعت کا ہے انہوں نے کسی دوسرے کو مجھ سے بہتر سمجھا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بلکل تھوڑا سا ایک ہم جو آلریڈی بات کر رہے تھے اسی کو میں کانٹینیو کروں گا کہ آٹھ فروری الیکشن کی رات میں جو نتائج آئے اور یہ نتائج میں بات کر رہا ہوں الیکشن ختم ہونے کے دو تین گھنٹے بعد وہ نتائج کچھ اور تھے آج دو دن بعد یا تین دن بعد نتائج بلکل کچھ اور ہیں تو یہ تو جمہوریت اور جمہوری روئیے کی سریعام توخیین ہے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں دیکھیں میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ جو دو گھنٹے کے اندر آپ وہ دوبارہ کسی بھی ٹی وی چینل کا دیکھئے اور وہاں سے سکرین شوٹ لیجئے کہ ہلکہ لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے کہ سات فیصد نتائج آئے ہیں آٹھ فیصد آئے ہیں دس فیصد آئے ہیں پندرہ فیصد آئے ہیں اب اگر آپ پندرہ سے بیس فیصد نتائج کی بنیاد پہ یہ رائے بنا لیں اور کچھ میڈیا ہاؤسز اور کچھ صحافی دوست جو اپنی اپنی جگہ مخصوص جماعتوں کی زیادہ نمائنگی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ انڈیپینڈنٹ صحافت کریں تو اگر ان کی طرف سے یہ تاثر دیا جانے لگا تو میں ہاتھ پہ جانے بھو ان سے یہ سوال کرنے میں کہ جب پچاس فیصد بھی ریزرٹ کمپائر نہیں ہوا تو آپ نے کیسے یہ کہہ لیا کہ فلان جماعت تقصریت حاصل کر رہی ہے بلکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں لیکن اس وقت ہم میڈیا کے اوپر الزام اس لیے نہیں دھر سکتے کہ بقول آپ کے ان کی فیوریٹ جماعت یا کوئی اور وہ پارٹی تو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں رہی تھی یہ تو الیکشنز ہی باقی تمام پارٹیاں اور ازاد امیدواران کے میں تھے تو ایک ازاد امیدواران کو جتایا گیا ہے میڈیا کے مطابق اور بقول آپ کے تو میڈیا ازاد امیدواران کیوں ساتھ دے گا یہ تو وہ احباب جو اس وقت ساتھ دے رہے تھے ان سے پوچھا جا سکتا ہے اس کی وزاد تو میں نہیں کروں گا میرا تو یہ اتراز ہے ان کے اوپر کہ آپ نے بغیر تحقیق کی اور بغیر مکمل دی جائے یہ کیسے رائے بنا لی اور کیوں یہ پراپوگیٹ کیا یہ تو میرا اتراز ہے یہ تو ان کو جواب دینا ہوگا بالکل آپ کا اتراز ہے اور یہ اتراز کو میں کم از کم ٹھیک اس وقت مانتا جب وہ ایک یا دو ہلکے کی بات ہوتی اگر بینگن ہے تو وہ بھی جیت رہا ہے گھوڑا ہے کپ ہے پیالا ہے سارے وہ عام نشانات اور عام ازاد امید وران جو ہے وہ جیت رہے ہیں تو میڈیا پورے ملک میں ازاد لوگوں کو ہی کیوں سپورٹ کر رہا ہے بالکل یہ سوال ان سے بھی بنتا ہے اور ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ آخر میڈیا ایک ہی طرف سارے کے سارا کیوں بیٹا ہوا ہے اس کا نتیجہ بھی کافی سخت لیا آیا ہے تو بہت سارے مقامات پر احتجاج ہوا جس میں حالات بے قابو بھی ہوئے اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر عوام کی رائے کو تسلیم نہ کیا گیا تو امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے میں گجرات شہر میں ہوں انتخابات والے دن بھی ہلکے میں گھومتا پھر طرح کہیں کوئی لائن آرڈر کی سیٹویشن نہیں تھی دو مقامات کے ایسی سیٹویشن بنی ایک تو ایک ہی خاندان کے درمیان ہے ظہور پیلس کے گرد کہ جو کیسرا الہی ہیں ان کے لوگ کسی چوک یہ سڑک پہ کوئی اپنا جہاں ان کا الیکشن آفیس ہے کیمپ آفیس ہے وہاں کھڑے تھے اور نتائج کے بارے میں اپنا جو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے یا ان کو اکٹھا کرنا ہے دیور اور دوسری طرف سے انہی کے دوسرے جو ہیں چوزی بجات صاحب جو کاف لیگ میں ہیں کیسرا الہی جو ہیں ہمشیرہ ان کی وہ آزاز دہی حصہ لے رہی تھی تو چوزی شجاعت صاحب کے ساب زادے اور کچھ ان کے لوگ جو ہیں دوسری طرف سے وہ آئے ان کا موٹر کیٹ تھا الیکشن میں سب ایسے دو دو چارٹر چھے چھے بلکہ بھی سیوں گاڑی نے لے کے گھومتے ہیں تو وہ کارکنان آمنے سامنے ہوئے افسوسناک عمل ہے وہاں پہ فائرنگ ہوئی جانی نقصان بھی ہوا جس پہ مجھے بطورے انسان سب سے پہلے رنج اور دکھ ہے اور پھر بطولے پولٹیکل ورکر بھی کہ ہمارے اندر اتنی پیشنس ہونی چاہیے اتنی ٹولرنس ہونی چاہیے کہ ہم مخالف سیاسی نظریہ اور سوچ رکھنے والے کہ وہ بھی سپیس دیں اسے بھی جگہ دیں اسے بھی انہی گلی محلوک کے اندر اپنی سیلیبریشنز کی اپنے نتائج جمع کرنے کی گنجائش ہو تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ جس کے اوپر مجھے بھی تحفظات ہیں اور مجھے شرمندگی بھی ہے کہ ہم سیاسی ورکر آپس میں کیوں اچھا سنوک نہیں ہے دوسرے سے کر سکتے دوسرا واقعہ جو آیا وہ نو تاریخ کو ہی تاریاں جو میرے حلقے کے ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں وہاں پہ سید وجاہت حسنین ان کے چچا شید الحسن شاہ صاحب جو سابق ایمینے ہیں پٹی آئی کے ایمینے رہے وجاہت حسن صاحب آزاز امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ خوابات میں حصہ لے رہے تھے تو ان کو وہاں پہ لوگ جمع تھے ان کے اور ان کا یہ اعتراض تھا کہ جو ریزرٹ اناؤنس کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے ہمیں اس کانسولیڈیشن کا حصہ بنایا جائے اور اس کے اوپر پھر سامیہ نے ایکیناً اپنا ایک اور سوٹ ایکشن لیا اور ان کو وہاں سے ہٹایا بھی اور بعد میں ان کے اوپر پرچے ہوئے نہیں ایسا ہونا چاہیے ان کو اپنا احتجاج کرنے کا بھی حق ملنا چاہیے اور احتجاج کرنے تک نوبت جانی نہیں چاہیے ریٹرننگ آفیسر کو چاہیے تھا کہ ان کی شکایات کا اضالہ کرتے ان کو سنتے اور ان کے جو تحفظات ہیں بطورے وہ ریٹرننگ آفیسر ان کا جائزہ بھی لیتے اور ان کو مطمئن کرتے بعد میں اطلاعات ہیں میں نے خود تو کوئی ایسا دیکھا نہیں الیکشن کمیشن کا ڈیسیئن لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سوشل میڈیا سے سنا کہ وہ دوبارہ ان کی درخواست کی اوپر ریٹرننگ آفیسر این اے سیسی فائیو کو شاید یہ ہدایت جاری کی ہے کہ آپ کونسولیڈیشن جو کر رہے ہیں اس کا انہیں بھی سب نائیے اور ان کو بھی جو ان کے تحفظات ہیں ان کو ضرور کیا جائے تو ہمارے پاس وہ فورم موجود ہیں ریمڈیز موجود ہیں پہلے بھی انتخابات میں یوں ہوتا ہے میں اپنے دوہزار آٹھ کے انتخابات کی بات کروں جب پرویز مشرف صاحب ملک کے صدر تھے چیف ایڈیکٹیف تھے پرویز علیہ صاحب پنجاب کے وزیرعالہ تھے تو میرا جو پی پی کا حلقہ تھا سبائی اسیمبلی کا ایک سو تیرہ وہاں رات ہم ڈھائی تین ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے صبح ہمیں دو سو انیس ووٹوں سے ہرا کے اور اس کا ریزرٹ دیا گیا تو پھر میرے لیے بھی اگلا فورم تھا الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹربیونل تو پھر اسی کا رخ کرنا پڑا اور کیا بھی تو وہ ریمڈیز موجود ہیں ان ساری اس لیبیٹ میں اگر کنپیوڈ کرنے کی مجھے آپ اجازت دیں اس سوال کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیشنز کی اور وہ جو پولیٹیشنز جو پارلمنٹیرینز بنتے ہیں جو الیکٹ ہو کے جاتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے کہ اگر دوہزار تیرہ میں ہمیں حکومت ملی تو دوہزار تیرہ کے انتخابات میں جو فلاس تھے اور جہاں جہاں کوئی امپاورمنٹ کی ضرورتی الیکشن کمیشن کو یا جو ڈسٹی کی صدح پہ چیف الیکشن افیسر ہوتے ہیں ان کو تو ہمیں ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی اٹھارہ میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو تحفظات وہ بھی ہمیں بطورے اپوزیشن اور عمران خان صاحب کو بطورے گورنمنٹ ان کا نوٹس لے کے تو ان ساری چیزوں کو ریگلورائز کرنا چاہیے تھا اور وہ جہاں جہاں کمی تھی اس کے لیے لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی کوئی بھی جماعت پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ بلی نون لی گورنمنٹ میں رہی عمران خان صاحب خود ساڑھے تین کونے چار سال تک حکومت میں رہے لیکن کوئی بھی ان چیزوں کو اڈریس نہیں کر سکا جو اصل کرنے کا کام ہے لیکن باقی جو کاسمیٹکس ہیں اس کی طرف سب کا خیال رہتا ہے سر جس طرح نوجوان ووٹر گھر سے نکلا ہے ان الیکشنز میں اور اپنا فیصلہ سنایا تو اسے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان اس پین تیس چالیس بوسیدہ سسٹم سے بیدار ہو چکے ہیں آپ کی عوامی مینڈٹ کے بارے میں کیا رائے ہیں دیکھیں سسٹم بوسیدہ نہیں ہے میں اگین یہ کہوں گا اگر سسٹم بوسیدہ ہے تو کیا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو سسٹم تھا وہ اس سے کوئی الگ تھا یا آج کوئی نیا ہے اگر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہی سسٹم عمران خان صاحب کو مینڈریٹ دیتا ہے تب وہ بہت اچھا سسٹم آج آپ نے بوسیدہ لفظ اس کے ساتھ لگا دیا بوسیدہ وہ افراد ہیں جو اس سسٹم کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں اور الیکٹ ہونے کے بعد اس سسٹم کو توانا اور مضبوط نہیں کرتے اور وہ میں کیسے گو جاتا نوجوان کی بات ہے لیکن بوسیدہ سسٹم ہے نا کہ لوگ اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہے لوگ آپ کی طرح اور قمر زمان کائرہ صاحب کی طرح عالی ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر رہے اگر تین چار دن الیکشنز کے نتائج آنے میں لگے ہیں تو دو تین دنوں میں تین چار کتنی ہی سیٹی جو ہاری ہوئی جو دوبارہ انہوں نے کلیم کیا کہ نہیں ہم ہارے ہوئے ہیں ہم عوامی منڈیٹ کا اخترام کرتے ہیں تو یہ نظام بوسیدہ ہی ہے کہ ہارے ہوئے بندے کو آپ دوبارہ جتوارے ہیں اور وہ کہہ رہے نہیں میں آرہا ہوا ہوں اور میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں دیکھئے جو انسان کے منائے ہوئے جتنے نظام ہیں ان کے اندر بنجائش اصلاح کی رہتی ہے اور میں یہ چار دفعہ بات کر کے کوئی پانچی دفعہ کرتا ہوں کہ اسی سسٹم سے الیکٹ ہو کے آگے آنے والی اس سسٹم کو مضبوط کیوں نہیں بناتے دوزار اٹھارہ کے بعد عمران خان صاحب کو کس طاقت میں روکا تھا کہ وہ اس کے اندر ترمیم نہ کریں کونسی ایسی ملک کے اندر قیامت برفہ ہو گئی تھی جہاں اسٹملی کے اندر ہاں اس چیز کے لیے ٹائم موجود تھا کہ آپ ایک ترمیم کر کے جنگیر خان سرین کے بیٹے نے جس نے ایک اس کی پرنچائز کری دی تھی جو آپ کا یہ پی ایسیل ہوتی ہے تو اس کے لیے ترمیم کر دی اصد عمر صاحب نے ترمیم پیش کی اور وہ کیا تھا وہ منی بجٹ تھا کہ جی جو کرکٹ کی فرنچائز تری دے گا پی ایسیل کی اس کی اوپر ٹیکس نہیں لاغو ہوگا اس کے لیے تو لیجسلیشن ہوگی اس کے لیے بھی لیجسلیشن ہوگی کہ علیمہ خان کی جو باکہ کے اندر جائز آئی ہیں ان کو اور ان کی یہ بھی ترمیم کر دی گی تو کس آدمی نے روکا تھا عمران خان صاحب کو یا ان کی اس قیادت کو کہ وہ الیکشن رولز کے اندر ترمیم نہ تھے سر میڈیا کی میڈیا کی بات ہوئی سپورٹ کی تو آپ نے کہا کہ یہ باتیں میڈیا والوں سے پوچھنی چاہیے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں ابھی آپ آج سے پانچ چار سال پہلے کے جو ترمیم ہیں آپ ان کو ان کی اگینسٹ بات کر رہے ہیں ہم آج کے یہ کل پرسو کے ہوئے ہوئے الیکشن کے نتائج کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ تو کوئی انصاف نہیں کہ ہم چار سال پیچھے کی باتیں کریں اور ان کے میں تو آج کی جو عوامی منڈٹ جو آج الیکشن میں دیا ہے میں اس کے احترام کی بات کر رہا ہوں کہ یہ نظام خراب ہے تو اس کا کیوں نہیں احترام ہو رہا میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی نظام تھا دوزار اٹھارہ میں جس سے عمران خان صاحب کو منڈٹ للا آج یہ نظام میں اور آپ ٹھیک نہیں کر سکتے کس نے ٹھیک کرنا تھا یا تو چھاڑے تین سال کے اندر عمران خان صاحب اس طرح تو ہم پیچھے چلتے چلتے تو ہم جنات صاحب تک چلے جائیں گے اگلا سوال میں آپ سے یہ ہے کہ گجرات میں دیر سال میرے پاس حکومت رہی میرے سے مراد مسلم ریج نون اور کلیشن گورمنٹ تھی بس اس بات پہ بلکل مطلب یہ کہ جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں وہ منڈٹ کو نہیں چینڈ کرتے تو ہم پھر کسی ایک پارٹی کو بلکل الزام نہیں دے سکتے کیونکہ اسی طرح اگر ہم پیچھے چلے جائیں گے تو پی ٹی آئی والے پھر آپ کی جو ہے اور پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی ایم بھی تو رہی نا ڈیڑھ سال ہم ان کو کیوں نہیں بلیم کر رہی ہیں آپ وہ ڈیڑھ سال سکپ کر کے تو آپ پیچھے جا رہے ہیں اور الیکشنز کی اگر نظام کی بات کرے تو ابھی تقریبا تقریبا تین مہینے کے لیے اب آپ غلط بات کر رہے ہیں میں نے عمران خان صاحب کی حکومت اس سے پہلے اگر آپ ابھی ریکارڈنگ اس پروگرام کی نکال لیں تو میں نے کہا کہ پیپرز پارٹی گورنمنٹ میں رہی وہ کوئی موثر اصلاحات نہیں کر سکی مسلم لیگ نون گورنمنٹ میں رہی موثر اصلاحات نہیں کر سکی پی ٹی ای گورنمنٹ میں رہی موثر اصلاحات پھر اس کے بعد اگر آپ کی بات کو میں کانٹینیو کروں اور میں اتفاق کر رہا آپ کے ساتھ اس کے بعد نون لیگ اور پی پی اور گیارہ جماعتوں کی پی ڈی ایم رہی وہ اصلاحات نہیں کر سکی پھر تین مہینے آنے والی نگران حکومت جو پورا ایک سال گزار کے گئی انہوں نے وہ طرح کی چیننگز نہیں کی اصلاحات نہیں کی لیکن انہوں نے ہر وہ کام کیا لیکن وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا میں آپ کے بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ نون لیگ اقتدار میں آئی تو انہوں نے اصلاحات نہیں کی پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو انہوں نے اصلاحات نہیں کی سر گجران میں قمر زمان کائرہ صاحب اور آپ نے عوامی رائے دینے کی بات کی گیا اور میں اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم کھلے دل سے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں ملک کے باقی سیاستدان اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے اور کیا آپ کی آپ کے اس حوالے سے نون لیگ کی قیادت سے کوئی بات ہوئی ہے کہ میں دیکھئے کون نہیں کر رہا میرے اور قمر زمان صاحب سب سے پہلے خوجہ صاحب رفیق صاحب میں کہا نہیں کہا انہوں نے انہوں نے تسلیم کیا کسی طرح آپ پورے ملک کے اندر بے شمار حلکوں میں یہ ہوا اور یہ آج کی بات نہیں اس سے پہلے بھی ہمارے اندر یہ رواداری ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کو نہیں کرتا میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا میں آپ کو بی سیوں ہلکے اور وہ لوگ گن دیتا ہوں جو دوسرے کینڈیٹ کے گھر چاہ کے بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ جیتے ہیں آپ کو مبارک ہو رہی بات کہ جو جماعتوں کے سربراہان گفتگو کر رہے ہیں اوورال الیکشن کی اوپر یہ پولیٹیکل انجین رنگ ہوئی ہے تو یہ تو بینگ ایس پوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس بینگ ایس پولیٹیکل ورکر یہ تو میں بخود دوہزار دو سے دیکھ رہا ہوں اگر میں اس سے زیادہ پیچھے نہ بھی جاؤں مشرف صاحب کے دور میں دوہزار آٹھ میں پھر ہوئی دوہزار تیرہ میں ہوئی دوہزار اٹھارہ میں ہوئی آج پھر ہو رہی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرا قبیلہ سیاستدان پارلیمان کو مطمئر نہیں بناتے پارلیمان کے اندر سب ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھتے اور کولیکٹیو وزم سے اپنے فیصلے نہیں کرتے ایک ادھر کا رخ کرتا ہے دوسرا ادھر کا رخ کرتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں راستے میں رہ جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس نظام کے اس ایسپیکٹ کو رکھنا چاہیے یا اسی طرح رہنا چاہیے بینگ پولیٹیکل سٹوڈنٹ نہیں مجھے لگتا نہیں میں نے تو عملی کام کیا ہے دوہزار تیرہ میں جب میرے قائد کو وزارت عظمہ کا منڈیٹ ملا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو پھولوں کا گلدستہ لے کے زرداری صاحب کے پاس بھی گئے حضور رحمان صاحب کے پاس بھی گئے بنی گالہ عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے اور سب کو ایک ہی ریکویسٹ بھی کہ ایک دوسرے کے منڈیٹ کا احترام کریں اور قومی اسملی کے اندر بیٹھ کے اجتماعیت سے فیصلے کریں اور پھر ایک پریکٹیکل اقدام کیا آج تک نواز شریف کے علاوہ نہیں کسی نے وہ کیا وہ یہ تھا کہ سینٹ اور قومی اسملی دونوں کی مشترکہ کمیٹی بنائی جس کو کو چیئر کون کرتا تھا وزیر آزم نہیں کوئی وزیر نہیں چیئرمن سینٹ اور سپیکر نیشنل اسملی جن کے اوپر سارے عراقین کا کنسنسز ہوتا ہے اور سپیکر اور چیئرمن سینٹ کو چیئر کرتے رہے اور اس کے میمبرز کون تھے آل دا پارلیمنٹری لیڈرز آف نیشنل اسملی اینڈ دی سینٹ لیکن ایک شخص اس میں غیر آزے رہا پانچ سال کسی ایک اجلاس میں نہیں گیا وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے اور اس کا نام ہے عمران خان اب میں کس کو بلیم دوں میں نے تو یہ کام کیا اس کے انظر میں نے سی پیک کے روٹس قطع کیا یمن فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا الیکٹورل اپنا کیا نام ہے ان کا شفقت محمود اور شیری مزاری یہ ریپریزنٹ کرتے تھے اس کو پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کبھی نہیں گئے باقی پرویز لائی صاحب بھی جاتے تھے فضل رحمان صاحب بھی جاتے تھے نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے ایم کیو ایم والے بھی جاتے تھے لیکن عمران خان وہ ایپسنٹ اسی طرح ان کی پارٹی کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی جو باقی قیادت تھی ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی تھی وہ وہاں تھا کام پارلیمانی لیڈرز کا باقی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز جاتے تھے عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے وہ اپنے نمائنگی بھیجھے اسی طرح تین ایسے تین ایسے آئے چینیز پریزیڈنٹ آئے اور جوائنٹ سیشن تھا نیشنل سمبلی اور سینٹ کا پارلیمان کا اجلاس تھا عمران خان وہ اپسنٹ اسی طرح ترکی کے پریزیڈنٹ آئے عمران خان وہ اپسنٹ ملیشیا گے آئے عمران خان وہ اپسنٹ میاں نواز شریف نے یہ کوشش کی کہ سب مل کے بیٹھ تھے جو جو منڈیٹ ملے اسے تسلیم کیا جائے اور جو مسائل ہمارے ہیں جو ترامین کرنی ہیں جو اس نظام کے اندر بہنری لانی آئے وہ کلیکٹیو وزنم سے اور کنسنسس سے لائی جائے بالکل اور وہ ساری کوششیں اس خان صاحب کے دورے حکومت یا ان سالوں میں پوسیبل تھی اس سے پہلے پوسیبل نہیں تھی یعنی پہلے بھی تھی پہلے بہنری اور نواز شریف بیٹھے نا جی کون کہتا نہیں پوسیبل جی لیکن کچھ 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 فروٹ فل اس کے نتائج نہیں آئے سار اگر ہم ٹاپک کے اوپر بلکل میں اتفاق کرتا ہوں اگر ہم ٹاپک ہے ٹاپک یہی ہے آج کبھی کہ پولٹیکل انجنرین کو کیسے روکا جا سکتا ہے پولٹیکل انجنرین کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سارے سیاستدان اپنے اپنے نظریے کے اوپر رہتے ہوئے مل بیٹھیں جو جو منڈیٹ انہیں ملے بلکل اگر سارے سیاستدانوں کی بات کریں تو سر میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ سال دو سال جو پی ڈی ایم حکومت رہی ہے اس سے بہترین موقع نہیں تھا ملک کے تمام سیاستدان ایک ٹیبل پر بیٹھ کے پورا ڈیڑھ سال وہ کھاتے رہے ہیں تو ڈیڑھ سال میں کیوں نہیں اس چیز کو اوپر ہومورک ہوا اگر ہومورک ہوا ہوتا تو آج کے الیکشنز میں آپ میرے آرگومنٹ کو بائے نہیں کرنا چاہ رہے سننا ہی نہیں میں بالکل سننا چاہ رہا ہوں میں نے آپ کو پانچ منٹ دیئے ہیں سننے کے لیے ابھی تو کال کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو وہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اسلام نہیں لیتے تھے یہ رویہ تھا ان کا جب وزیراعظم شہباز صاحب بنے تو انہوں نے دعوت دی کہ آئیے خان صاحب مل بیٹھ لیے پانچ منٹ کے اندر اور مل بیٹھ کے خان صاحب نہیں آئے یہ انفرمیشن جو آپ دے رہے ہیں یہ کوئی فیکٹ فل انفرمیشن نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی حقائق نہیں ہے اس طرح کی جو میری اپنی ذاتی رائے ہیں میں وہ بھی دے سکتا ہوں میں دیڑ سال دیڑ سال آپ اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کریں تو ملک کی گیارہ جماعتیں ایک پلٹ فارم پہ کام کرتی رہی ہیں حکومت آپ لوگوں کی اپوزیشن آپ کی مرضی کی جس بندے سے یا جو بندہ ہاتھ نہیں ملاتا تھا وہ جیل میں ہے پچھلے چھ ساتھ مہینوں سے پھر کس چیز نے رکا تب وہ جیل میں نہیں تب وہ جیل میں نہیں تھی لیکن حکومت میں آپ لوگ تھے اپوزیشن میں تمام تر اختیارات آپ لوگوں کے پاس تھے ابھی چونکہ کال کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس تقریباً تین چار منٹ ہے کچھ چاند ایک سوال اگر آپ مختصر ان کا جواب دے دیں کچھ ازاد امیدوار الیکشن جیت کر اب نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں تو وقت کے مطابق سیاسی وفاداریاں بدلنے والے سیاسدانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں بہت بڑا سیاہ باب ہے میرے ملکی سیاست کا ازاد امیدوار اور ازاد امیدواروں کا دوسری جماعتوں میں شامل ہونا اور اس کے لیے بہت سخت لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے اور لیجسلیشن سے زیادہ اخلاقی جرت کی ضرورت ہے میرے قریب ہمسایہ ملک میں جس کی ہم بڑی اور مثالیں دیتے ہیں مختلف معاملات میں انڈیا میں وہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جماعت کے اندر اگر شامل ہوتا ہے تو اور اسی طرح اگر کوئی ازاد جیتا ہے تو اس کے اوپر بھی پابندی ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت میں نہیں وہ ایزے ازاد کینڈیڈ جائے گا اگین اس کے لیے پھر لیجسلیشن کی ضرورت ہے سخت لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور میں آپ کے تو اثر سے صدا کروں گا نواز شریف صاحب سے بھی زرداری صاحب سے بھی فضل رحمان صاحب سے بھی اور پی ٹی آئی کو بھی جو کوئی لیڈ کر رہا ہوگا اس سے بھی کہ بھئی خدا کے لیے آپ اس لانت سے جان پڑائیے اپنی بھی اور میرے جیسے عام ووٹر کی بھی اور وہ قوانین بنا دیں جو باقی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ پارٹی چینج کرنے والے کو پانچ سال سے پہلے ٹکٹ نہیں ملے گا پارٹی چھوڑ کے جانے والے کو دوسری جماعت پانچ سال سے پہلے کسی شامل نہیں کر سکتے بڑا آسان حال ہے بلکل جی بہت اچھی تجویز ہے آئی آئی سر آخری سوال صرف ایک منٹ میں کہ آپ تقریباً بائیس سال سے نون لیگ سے وابستہ ہے اور کبھی کسی پارٹی سے آفر نہیں ہوئی دیکھیں آفرز ہوئی آفرز چھوڑ کے دوہزار سترہ میں جب میں کیبنٹ میمبر نہیں کیبنٹ میمبر تھا اور کیبنٹ میمبر نہیں تھا تب بھی اور دوہزار تیرہ والے الیکشن سے پہلے بھی دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے کسی صاحب نے بلایا جو بظاہر تو یونیفارم میں تھے بظاہر صفل تھے لیکن ہی وز پروم یونیفارم آفیس اور ہی آسکھ می تو جوائن صاحب بٹ آئی ریفیوز اسی طرح دوہزار سترہ میں پھر یہ ہوا کہ جی ہم نے آئندہ نواز سیگھ کو نہیں آنے دینا تو آپ آئیے آکے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جائیے بہت ساری آفرز ملی بزارت ملے گی ٹکٹ ملے گی بٹ آئی سٹیٹ لی ریفیوز ابھی جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا سب بھی مختلف جماعتوں کی طرف سے یہ آئی جس میں پی ٹی آئی کے بھی ایک دو سینئر اہنماعت جنہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ آجائیے ہم آپ کو ناؤنس کرتے ہیں آپ ہمارے کافلی کی طرف سے بھی آئی جماعت اسلامی کی طرف سے بھی آئی بالکل چی بٹ آئی سٹینڈ زبردست ابھی بس چاند سیکنڈ میں بتا دیجئے کہ ابھی ساری بڑی جماعتیں تقریباً دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اقتدار کے لیے حالت جنگ میں ہیں تو نون لی کی کیا حکمت عملی ہے آپ کی پارٹی کی کہ وہ ملک کو اور قوم کے منڈٹ کو اپنے ملوزے ہاتھ رکھے گی حکومت بنانے کے وقت ان کی کیا آگے لائے عمل ہے نون لی کا جن لوگوں کو منڈٹ ملے ظاہر بات انہی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے ٹھیک ہو گیا سار آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کے خالیہ شیاسی عدوحال کے بارے میں ہم نے بات کی اگلے ہفتے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ